اسلام علیکم جیسٹوڈنٹس ہم امید کرتے ہیں ہم سب خیریت سے ہوں گے ہمارے چینل سمیلائز علم پر خوش حامدی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کے ساتھ کلاس دا ہم ایڈوکیشن کے لیے موسٹ ایمپورڈنٹ شارٹ اور لانگ قویشنز شیئر کریں گے اس ویڈیو کو سٹارٹس لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تاکہ جانسے قویشن ہم آپ لوگ کو بتائیں وہ اپنی بک یا جیسٹر پر ٹک کر سکیں اور اس کے بعد ان کو بہ آسانی ایجاد کر سکیں تو آج کیسٹوڈنٹس ہمارے سیکس یہ رہے گی کہ ہم پہلے چپٹر وائز شارٹ قویشن دیکھیں گے دن چپٹر وائز لانگ قوشن دیکھیں گے میبی ان میں ایڈیٹنگ میں کوئی پراپلم ہو یا جب ہم ٹائپ کر رہے ہوں تو قویشن کی ورڈنگ اوپر نیچے ہوگی ہے تو آپ ان کو اپنی بک کے حساب سے یاد کر لیجئے گا کیا خطاب فرمایا پاکستان میں کوئی دو تعلیمی مقاسی تحریر کریں بانی پاکستان نے پاکستان کی پہلی تعلیمی کانفرنس کے نام کیا پیغام دیا عالی تعلیم پر ایک نوٹ لکھیں دیر سویس جون سے قویشن ہیں میں پڑھتا چاہوں گا کچھ میں سکر بھی کر دوں گا آپ ان دماؤں قویشن کو اپنی بک پر ٹک کر لیجئے گا پاکستان کے حصول کا کیا مقصد تھا پاکستان میں زراد کی تعلیم پر مقصد نوٹ لکھیں دینی مدارس کی تعلیم پر مقصد نوٹ لکھیں حصول پاکستان کا کیا مقصد تھا ریپیٹ ہو گیا اس کو سکر کر دیں بزنس اور کامرز کی تعلیم پر نوٹ لکھیں انجیلنگ کی تعلیم کے دو اداروں کے نام لکھیں عام تعلیم سے کیا مراد ہے ابتدائی تعلیم کا دورانیاں کتنا ہے پاکستان میں تعلیم کی دو بڑی اقسام کون سی ہیں اگرین کسٹن ہے انجیلنگ کی حوال سے انجیلنگ کی تعلیم سے کیا مراد ہے تو جیسے سننے جی جون سے قیسن ہے آپ ان کو اپنی پک پر ٹک کر دیجئے گا اگر آپ لوگ کو ان میں سے کسی قیسن کا انسر نہ مل رہا ہو تو آپ ہمیں کمیٹ کر دیجئے گا ہم انشاءاللہ اس کا بہترین سانسر آپ لوگ کو پہنچا دیں گے کمیٹرل انفرمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے یہ ہمارے باب نمبر چھے کے قیسن مکمل ہوگے باب نمبر ساتھ کی طرف بڑھتے ہیں ہم نساب کی تعلیم کریں جائزہ کے لئے کیا طریقہ کا اپنا ہے جاتا ہے قومی نساب کمیٹری کیا کام کرتی ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے زم میں کیا کام ہے اس کے بعد نیکس ہم موق کرتے ہیں تعلیمی مقاصد کا تائین کون کرتا ہے جزائے نساب کے مربوط ہونے سے کیا مراد ہے نساب سازی میں صوبائی کمیٹریاں کیا کردار ادا کرتی ہیں جائزہ کی مختصر تعریف کیجئے تدریسی مواد پر مختصر نوٹ لکھیں یہ تمام کسٹن میں اس لئے نہیں پڑھ رہا بگات ویڈیو کی لیندھ کافی سیادہ ہو جائے گی اور ان تمام کسٹن کو پڑھنا تھوڑا سا ڈیپیکلٹ بھی ہے تو آپ ان کسٹن کو دیکھتے چاہیے اور اپنی بک پر یا نوٹ بک پر ان کو نوٹ کر لیچے گا پنجاب میں نساب کی تشکیل کیسے ہوتی ہیں بیسی کریں یہ گیس ویپر جو ہیں وہ پنجاب کے تمام بورڈز کے لئے ہیں تو آپ جو پکیے بورڈز ہیں ان کے لئے بھی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز بنا دوں گا جس جو پنجاب کے بورڈ ہیں جتنے بورڈ آتے ہیں ان میں پنجاب کے اندر تو وہ ٹوڈینٹس جو ہیں وہ ان کو اچھے سے ریڈی کر دیشے گا باب نمبر آٹھ ہے اہم مختلف سوالات ہم دیکھیں گے اس کے بزمی عدب کی اہمیت بیان کیجئے ادرسہ طلبہ کے لئے کون سی سرگرمیوں کا بندوست کرتا ہے طلبہ کے ذاتی مسائل پر چند صدریں تحریر کریں فارق اوقات سے کیا مراد ہے نصاب اور ہم نصابی سرگرمیوں میں کیا فرق ہے گیر ہم نصابی سرگرمیوں کے نام لکھیں اس کے بعد بات کریں ہم چند تحریری سرگرمیاں کون سی ہیں تعلیمی اور تفریق سفر کی اہمیت لکھیں قلب اور سوسائٹیاں کیوں اہم ہیں طلبہ کے نفرادی مشاغل کو چار مثالیں دیجئے آپ انفرادی مشاغل جا ہے اس کے بارے میں کوئی سی جار مثالیں پیش کریں گے اس کے بعد باب نمبر نو ہے ہم بات کر رہے ہیں ریسٹوڈنس ایڈکیشن کراس ٹینٹ کی اس کا ہم ٹینٹھ چپٹر سے پہلے نائٹ دیکھتے ہیں دن اس کے درمو کریں گے طلبہ کے پیشہ ورانہ مسائل کو حل کرنے کے لئے معلم اور مدرسہ کا کیا کردار ہو سکتا ہے رہنمائی کیوں ضروری ہے بچوں میں منفی رویہ کیوں پیدا ہوتا ہے اور بیسکلی ہر گھر میں جو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ ان کو اچھے سے ریکھ دیجئے گا ان کو مشیر کردار پر نوٹ لکھیں طلبہ کے تدریسی مسائل کی دو مسائلیں دیجئے طلبہ کو پیش آنے والے مشکلات اور مسائل لکھیں یہاں پر ایڈیٹنگ میں تھوڑی سی پرابلم ہو گئی آپ دیکھ دیجئے گا رہنمائی کا بنیادی مقصد کیا ہے یہ سٹوڈنز جان سے کوئیس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ہم نے کافی سرچ کے بعد لکھے ہیں اگر آپ کو ان کی پی ڈی ایف چاہیے ہو تو ہم آپ لوگوں کو اپنے ورسپ چینل میں پروائیڈ کر دیں گے اس کے لئے آپ کو ہمارا ڈسکرپشن میں دیا گیا لنک جوائن کرنا ہوگا جس سے آپ ہمارے ورسپ چینل کو جوائن کر لیں گے اس کے بعد آپ ان تمام پی ڈی ایف نوٹس گیس پیپر بکس اور اس کے لئے ہمارے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں جن کے ہم نوٹفکیشن یوٹیوب پہ شیئر نہیں کر سکتے تو آپ ان کو بھی حاصل کر سکتے ہیں تو میں اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کے ویسٹ کر لیشے کا اس کے بعد باب نمبر سکس ہے اہم تفصیلیں سوالات ہیں ہم شاروڈ قیشن دیکھ چکے تمام چپٹرز کے اب ہم بات کریں گے دیئے سوڈنٹ لاؤں قیشن کی کون سا لاؤں قیشن امپورٹن ہے تو اب جسٹ انی لاؤں قیشن کو کیجئے گے انشاءاللہ آپ لوگ کے وائن اقسام دودہ چوبیس میں یہی قیشن آئیں گے پہلہ قیشن ہے عام تعلیم اور پیشہ وارانہ تعلیم میں فرق لکھیں قومی تعلیم پالیسی انسو اٹھانوے سے دیکھر دوہزار دس کے مطابق تعلیم کے مقاصد بیان کریں در صاحب پر نوٹ لکھیں یہاں پر کچھ تعلیم کی اقسام میں میڈیکل کی تعلیم ہے قانون کی تعلیم ہے اور ثانوی تعلیم ہے یہ تمام جو ہیں آپ کو ان کے بارے میں ٹیٹیل سے لکھنا ہے تعلیم کے مداری تفصیل سے بیان کریں میڈیکل کی تعلیم کمپیوٹر اور انفارمیشن ٹکنالوجی کی تعلیم پر نوٹ لکھیں اس کے بعد یہ قیشن دیکھتیجے پاکستان میں مقاصد تعلیم بیان کیجئے تعلیمی پالیسیوں کے کوئی سے آٹھ مقاصد تعلیم تحریک کریں یہ قیشن اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے مقاصد پاکستان میں نساب کی تعلیم پر مفصل نوٹ لکھیں وز کے بعد نیکس جیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں لیکن میں بلوں کہ ایک بہت بہت دادوری سٹوڈنٹس کہ ہم آر ایڈی اپنے اس چینل سن رائز ای لرننگ پر کلاس تاہم کا جو سبجیکٹ ہے سویکس ہوم اکنامکس انگلیش جنرل سائنس جنرل میت جنرل ریاسی جنگ کو بول سکتے ہیں ان کے تمام ویڈیوز ان کے جو گیس پیپرز ہیں موسٹ ایپورٹنٹ شارٹ لانگ قویسٹنز وہ بنا کر اپنے چینل پر اپروڈ کر چکے ہیں ہمارے چینل کو وزٹ کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا ان تمام ویڈیوز کا جو بلے لسٹ میں ایک موجود ہیں تو آپ ان کو جا کے لازمی دیکھ رہے گا اور اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگیں تو آپ ان دوستوں تک بھی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے اور اگر آپ امتحان میں اچھے نمبر لیتے ہیں تو ان کا بھی حق ہے کہ وہ بھی اچھے نمبر حاصل کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ کی ویڈیوز لازمی شیئر کریں اس کے بعد باب نمبر ساتھ ہے اہم تفصیلی سوالات دیکھیں گے ہم اس میں سے حساب کے اجزاء ترقیبی کیا ہے ان کی وضاحت کریں اس کے بعد یہ الگ قویسٹن ہے تدریس حکمت عملی اور جائزہ کے بارے میں مفصل نوٹ لکھیں حساب کا مفہوم اور تفصیل سے بیان کریں پاکستان میں نساب کی تیاری پر مفصل نوٹ لکھیں یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے لازمی کیچے گا ان کو اس کے بعد آٹھما چپٹر ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کون سے اہم لانگ قویسٹن ہیں مدرسہ میں ہم نسابی سرگرمیوں کی اہمیت تحریر کریں ہم نسابی سرگرمیوں کا طلبہ کی نشو نمیہ میں کیا کردار ہے اہم قویسٹن ہیں مدرسہ کے اندرونی اور بیرونی ماحول کی وضاحت کیچے اس کے بعد نائنس چپٹر کی بات کریں تو ان میں سے دیکھتے ہیں کون سے امپورٹنٹ لانگ قویسٹن ہیں جسٹ اینا پر میں نے دو قویسٹن مینشن کیا آپ نے ان کو لازمی کرنا ہے مشاورت سے کیا مراد ہے طلبہ کو اس کی ضرورت کب پیش آتی ہے تحریر کیجئے اس کے بعد مدرسہ میں رہنمائی اور مشاورت کا کیا کردار ہے دیر سٹوڈنٹ یہ جتنے بھی قویسٹن میں آپ انہوں کو بتا رہا ہوں یہ موسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ نے ان کو سکپ بلکل نہیں کرنا اب ان دباؤں قوشن کو اچھے سے ریڈی کر لیشے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے فائنل اگزامز میں بہترین مارکس آئیں گے اور ہم دعا کرتے ہیں اطلاع تمام سٹوڈنٹس کو کامشاف کریں دیر سٹوڈنٹس تھانکس ور واشنگ اور بیسٹ اف لک فارجور اگزامز